بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکالر حاج شمس الدین عظیمی کی کتاب احسان اور تصوف کا پارٹ نمبر سیون صفحہ نمبر چھاسی سے ریکارڈ کر رہے ہیں نسبت سکینہ یہ نسبت اول جذب پھر عشق پھر سکینہ کی نسبتوں کے مجموعے پر مشتمل ہے سکینہ وہ نسبت ہے جو اکثر صحابیات اور صحابہ اکرام کو حاصل تھی یہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے نور نبوت کے حصول سے پیدا ہوتی ہے نسبت عشق جب قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتو اور احسان کا حجوم ہوتا ہے اور انسان قدرت کے عطیات میں فکر کرتا ہے تو اس وقت اللہ کے نور کے تمثلات بار بار انسانی طبیعت میں موجزن ہوتے ہیں یہاں سے اس ربط یا نسبت عشق کی داگ بیل پڑ جاتی ہے رفتہ رفتہ نسبت کے ماتنی انہما کی کیفیتیں رونوہ ہونے لگتی ہیں پھر ان لطیفوں پر رنگ چڑھنے لگتا ہے یعنی لطیفوں میں انوارِ الہی پی در پی پی وسط ہوتے رہتے ہیں اسی طرح نسبت عشق کی جڑے مستحکم ہو جاتی ہیں نسبت جذب یہ وہ نسبت ہے جس میں تباہ تائبین کے بعد سب سے پہلے حضرت بہاودین نقشبند نے نشان بے نشانی کا نام دیا اس ہی کو نقشبندی جماعت یاداش کا نام دیتی ہے جب عارف کا ذہن اس سمت میں رجوع کرتا ہے جس سمت عزل کے انوار چھائے ہوئے ہیں اور عزل سے پہلے کے نقوش موجود ہیں یہی نقوش عارف کے قلب پر بار بار دور کرتے ہیں اور صرف وحدت عارف کی فکر اور سوچ کا آہاتہ کر لیتی ہے اور ہر طرح خویت کا تسلط ہو جاتا ہے اس نسبت کی شوائیں روح پر نزول کرتی ہیں اور جب عارف ان میں گھر جاتا ہے اور کسی طرف سے نکلنے کی راہ نہیں پاتا تو عقل و شعور سے دسبردار ہو کر خود کو اس نسبت کی روشنیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے نسبت کی بہت سی قسمیں ہیں ہم نے نسبت سے آگاہی اور نسبت کے مفہوم سے بہابر ہونے کے لیے چند نسبتوں کا ذکر کیا ہے نسبت سے مراجیہ ہے کہ جس بزرگ سے آپ کا روحانی تعلق قائم ہو جائے آپ کی طرزی فکر اس کی طرزی فکر کے مطابق ہو جائے اللہ والوں کی تعریف یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اور ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں اللہ کے لیے سوتے ہیں اللہ کے لیے جاگتے ہیں ایسے اولوالعظم بندو کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے ہر عمر اللہ کی طرف سے ہے روحانی علوم سیکھنے اور روحانیت میں داہل ہونے کے دو طریقے ہیں ایک طریقے کا نام قرب نوافل ہے اور دوسرے طریقے کا نام قرب فرائض ہے قرب نوافل ہو یا قرب فرائض دونوں علوم مرشد کریم یا کسی ولی اللہ سے منتقل ہوتے ہیں براہ راست اولیاء اللہ کی ارواز سے منتقل ہونے والے روحانی علوم نسبت و ویسیہ کے تحت منتقل ہوتے ہیں محلوقات محلوقات کا حلیہ کائنات میں تین محلوقات مرکزی حیثیت رکھتی ہیں فرشتے جنات اور انسان دو محلوق مکلف ہیں اور ایک محلوق غیر مکلف ہے ہر محلوق کے افراد لباس پہنتے ہیں ہر محلوق کے عزہ ہاتھ اور پیر سب ہیں لیکن حدوحال اور نقوش میں فرق ہے ایک محلوق کی آنکھ محروتی ہے ناک چپٹی اور کھڑی ہے چہرہ کتابی یا گول ہے دوسری محلوق کی آنکھیں بادام کسی ہیں آنکھ کی پتلی میں گہرے رنگ کے ڈورے ہیں ستواناک کی نوک غائب ہے چہرہ بیزوی اور سر کشکول کی طرح ہیں تیسری محلوق کی آنکھ مشروم کی طرح گول ہے ناکھ گلدستہ کی طرح ہے چہرہ پورے چاند کی طرح گول ہے اور اس محلوق کا سر سام کے سر سے مشابہ ہے ایسی محلوق قدمے بارہ سے سولہ فٹ دراز یا اس سے بھی زیادہ لمبی ہے تیسری محلوق پانچ سے چھے فٹ تک کوتہ یا دراز ہے اور جسم روشنیوں کا مرقع ہے ایک محلوق کے جسم میں ڈبل بر کی رو دوڑتی ہے دوسری محلوق کے جسم میں اکہری بر کی رو دوڑتی ہے تیسری محلوق ایسی روشنی سے مرقع ہے جسے روشنی نہیں کہا جا سکتا ایک محلوق کے حواس محدود دوسری محلوق کے حواس محدودیت میں لا محدود تیسری محلوق کے حواس لا محدود ایک محلوق ایک گھنٹے میں تین میل پیدل مسافت تے کرتی ہے دوسری محلوق ایک گھنٹے میں پیدل ستائیس میل چلتی ہے تیسری محلوق کی پرواز ایک سو اسی ہزار میل ہے پہلی محلوق اناثر مادیت کے ہال میں بند ہے دوسری محلوق روشنی کے ہال میں بند ہے تیسری محلوق ایک لاکھ چھاسی ہزار دو سو بیاسی میل فیگ سیکنڈ روشنی کی رفتار میں مقید ہے ایک محلوق کی بسات زمین دوسری محلوق کی بسات حلا تیسری محلوق کی بسات سماوات اور بیت المامور ہے ایک محلوق کو کھانے اور پینے کی اشتہا کو پورا کرنے کے لیے عربہ اناثر کی ضرورت ہے دوسری محلوق کی اشتہا پوری ہونے میں فاس فورس کا عمل دہل ہے دیسری محلوق میں اشتہا کا تقاضہ بے رنگ روشنیوں سے پورا ہوتا ہے حلا حلا ایک تانہ بانہ ہے اس تانہ بانے میں محلوق نقش ہے جیسے کپڑے پر امرائیڈری یا کالین پر شیر بنا ہوا ہوتا ہے حلا کا دوسرا رخ محض تانہ بانہ ہے اس پر بھی محلوق کے حدوکال نقش ہیں حلا کا تیسرا رخ ایسی لہروں سے مرقب ہے جس میں تانہ بانہ نظر نہیں آتا تینوں محلوقات میں لمس کا احساس ہے خوش ہونے اور نہ خوش ہونے کے جذبات ہیں لیکن یہ احساس کہیں بھاری اور کہیں لطیف ہے جہاں بھاری اور بہت بھاری ہے وہاں کشے سکل ہے جہاں ہلکا ہے وہاں کشے سکل تو ہے لیکن کشے سکل حلا کا سفر کرنے میں مزاہم نہیں ہوتی جہاں لطافت ہے وہاں کشے سکل یعنی گرائوٹی ختم ہو جاتی ہے تینوں محلوقات میں ہر محلوق کے اندر لطیف حص مجود ہے صرف درجہ بندی کا فرق ہے ایک محلوق کے اوپر کسافت کا پردہ زیادہ ہے دوسری محلوق پر کسافت کا پردہ کم ہے تیسری محلوق کسافت کا پردہ نہیں ہے دونوں محلوقات تیسری محلوق کی طرح کسافت کے پردے اور تاریکی کے ہول سے خود کو آزاد کرنے تو وہ اپنے اندر اللہ کا نور دیکھ لیتی ہیں قرآن کریم میں حکم ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ چراغ شیشے کی کندیل میں ہیں کندیل گویا کے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے زیتون کے مبارک درست سے روشن کیا جاتا ہے نہ شرکی ہے نہ گربی قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو نور علا نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کو دکھا دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے سورہ نور آیت نمبر پینتیس روحانی مسافر یا سالک جب راستے کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے تو اس کے شعور میں ایک چھماکہ ہوتا ہے اور اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تصمو فرہنمائی کرتا ہے کہ اللہ سے دوستی کی شرط یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے اچھا انسان وہی کام کر کے ہش ہوتا ہے جس سے اللہ ہش ہوتا ہے بیس ہزار فرشتے ہر آدمی کے ساتھ بیس ہزار فرشتے ہمہ وقت کام کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر ہے جس میں بیس ہزار چپس ہیں اور ایک چپ بھی کام نہ کرے تو پورے نظام میں حلل پڑ جاتا ہے دو کھرب سیلز انسانی دماغ میں دو کھرب سیلز ہیں اور ہر سیل کسی نہ کسی حص یا سنس کسی نہ کسی عضو کسی نہ کسی ٹیشو کسی نہ کسی شریان اور رکھ بٹھوں سے متعلق ہے دو کھرب میں سے ایک سیل بھی متاثر ہو جاتا ہے تو انسانی جسم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سانس اور ہوا ہوا ناک یا مو کے ذریعے جسم میں داہل ہوتی ہے اور مختلف نالیوں سے گزرتی ہوئی پورے جسم میں داہل ہوتی ہے جیسے جیسے ہوا آگے بڑھتی ہے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا رہتا ہے اور ان نالیوں کا کتر بدتری چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھیپڑوں میں موجود تین ملین تھیلیوں میں ہوا پہن جاتی ہے ہم کانوں سے سنتے ہیں آواز کی لہرے کان میں داہل ہوتی ہیں کان کا پردے پر بالوں کی ضرب سے پیدا ہونے والی گونج میں ہم مائنی پہناتے ہیں خون کی رفتار اللہ تعالیٰ کی سنائی میں انسان جس طرف بھی متوجہ ہوتا اور اللہ کی نشانی میں تفکر کرتا ہے اس کے اوپر اجائبات کی دنیا روشن ہو جاتی ہے جسم کے اندر وریدوں اور شریعانوں میں دوڑنے والا ہون چوبیس گھنٹے میں پچھتر ہزار میل سفر کرتا ہے آدمی ایک گھنٹے میں تین میل چلتا ہے اگر وہ مسلسل بغیر وقفے کے چھبیس ہزار تین سو آٹھ گھنٹے تک چلتا رہے تب پچھتر ہزار میل کا سفر پورا ہوگا اللہ نے انسان کے ارادے اور احتیار کے بغیر جسم کو متحرک رکھنے کے لیے دل کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت سے سارے جسم کو اور جسم کے ایک ایک اس کو ہون فراہم کرتا رہے سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے ہیں جو عالمین کی حدمت کرتا ہے جو عالمین کو رزق دیتا ہے جو عالمین میں آباد محلوق کو زندہ رکھنے کے لیے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے اللہ کی عادت تصوف کے طالب علم کو مرشد بتاتا ہے کہ جب اللہ کا بندے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی صفات منتقل ہو جاتی ہیں حل کے اللہ کی حدمت اللہ کا ذاتی وصف ہے جو بندہ محلوق کی حدمت کرتا ہے فی الحقیقت اس نے وہ کام شروع کر دیا ہے جو اللہ کر رہا ہے جتنا زیادہ محلوق کی حدمت میں انہماک بڑھتا ہے اس ہی مناسبت سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے کوئی نبی کوئی صوفی یا ولی ایسا نہیں ہے جس نے نہایت خوشدلی کے ساتھ اللہ کی محلوق کی حدمت نہ کی ہو صوفی اپنے شگردو کو بتاتا ہے محلوق کی حدمت اللہ کی پسندیدہ عادت ہے صوفی بلا امتیاز مذہب اور ملت محلوق سے محبت کرتا ہے جو بندہ محلوق سے نفرت کرتا ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے اللہ کا دوست خود غرص نہیں ہوتا اللہ کا دوست خوش رہتا ہے وہ سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے صوفی تلقین کرتا ہے کہ ایسی باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے جن باتوں میں حلو سے نیت ہو اخوت ہو ہمدردی ہو ایسار ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن میں ایسی فراست کام کرتی ہے جو نور کی دنیا کا مشاہدہ کرتی ہے جڑی بوٹیاں پھل پھول اور پودے بھی محلوق ہیں جس طرح انسان کی پیدائش مرحلہ وار پروسس سے ہوتی ہے اسی طرح نبتات جمعدات کی حیات اور ممات بھی مرحلہ وار پروسس پر قائم ہیں اللہ نے کائنات میں ہر شئے کو جوڑے جوڑے بنایا ہے یعنی ہر شئے کی دو رکھ ہوتے ہیں ہر رکھ مقداروں یعنی ہلیوں سے مرکب ہے ہر ہلیے کی بیرونی دیوار میں آکسیجن ہائٹروجن اور کاربن کا عمل دہل ہے ہر شئے کی بنیاد پانی ہے ہر شئے کی بنیاد پانی ہے پانی کے اوپر ہی تحلیق کا دار و مدار ہے پانی نہ ہو تو زمین بھی آب ہو گیا بنجر بن جاتی ہے انسان جنات پودو اور درختوں اور دوسری تمام محلوقات کی نشنواں کے لیے نمی ہوا اور گرمی کا ہونا ضروری ہے فاسپورس پوٹاشیم اور نائٹروجن نہ بھی ہو تب بھی نشنواں نہیں ہوگی اور یہ سب چیزیں قدرت نے پانی میں جمع کر دی ہیں درختوں میں اگر پتے نہ ہو تو درختوں کی زندگی محدوش ہو جاتی ہے ہر پتے میں گیس ہوتی ہے مسامات ہوتے ہیں ان مسامات میں کاربن خون کی طرح دوڑتا ہے اور یہی مسامات آکسیجن کو باہر نکالتے ہیں درختوں کی دنیا پتوں کی ایک پوری دنیا ہے پتے درخت کو زندہ رکھتے ہیں اور یہی پتے اگر بیمار ہو جائیں تو درخت بیمار ہو جاتا ہے یہی پتے جب زمین پر گرتے ہیں تو زمین کے اوپر نبتات کے لیے کھات کا کام دیتے ہیں انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی زمین پر کھات ڈال سکے بارش برستی ہے بیجلی کڑکتی ہے بیجلی کی کڑک سے اور بارش کی بوندو سے کھیتوں کو بیش بہا نائٹروجن مہیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے سورہ انبیاء آیت نمبر تیس اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سب شاہ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے اوپر دانے چڑے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو بوجھ سے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں اور اس میں ہی پانی سے ہم نے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے پکتا ہے پھر اس کے پکنے کو دیکھو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں سورہ انام آیت نبر نینا نوے اور وہی ہے جسے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا جس کو تم پیتے ہو اور اس سے درخت سراب ہوتے ہیں اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور خجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے بے شک اس میں تفقر کرنے کے لیے دلیل ہے سورہ نحل آیت نمبر دس اور گیارہ اور وہ رب ایسا ہے جسے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے واسطے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس ہی پانی کے ذریعے سے مختلف اقسام کے نباتات پیدا کیے تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاو ان چیزوں میں اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں سورہ تاہا آیت نمبر تریپنتہ چون اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا پھر نطفہ پانی کی پھٹکی کو ہم نے جمع ہوئے ہون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا سورہ مومنون آیت نمبر تیرہ تا چودہ پھر اس کی نسل حکیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کی سورہ سجدہ آیت نمبر آٹھ کیا ہم نے تم کو حکیر پانی کے نچوڑ سے پیدا نہیں کیا سورہ مرسلات آیت نمبر بیس اور وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا سورہ تارک آیت نمبر چھے بارش برسانی کا فارمولا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اسے تمہارے لئے پیدا کر رکھی ہیں ان میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر تیرہ تصوف کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز رنگین ہیں اور ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں ہر چیز دوسری چیز کے لئے ایسار کر رہی ہے پھولوں میں رنگوں بو بھوریں اور مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے انجین کے اندر ایک زوجین چھوٹا سا گنچا ہوتا ہے ایک خاص قسم کی بھڑ گنچوں میں انڈے دے جاتی ہے جب بچے نکلتے ہیں تو نر انجیر مادہ انجیر میں چلے جاتے ہیں بعض بیلے بعض بیلے برائے راست زمین سے غزہ حاصل نہیں کر پاتی بلکہ دوسرے درختوں کے رس پر پلتی ہیں اور یہ درخت رفتہ رفتہ خوشک ہو جاتے ہیں درختوں کی جڑیں کیونکہ پانی جذب کر لیتی ہیں اس لئے زمین پر دلدل نہیں بنتی فضا جب درختوں کے سانس سے بھر جاتی ہے تو بادل وسنی ہو کر برسنے لگتے ہیں ریگستان میں اگر بے شمار بانس کھڑے کر دیے جائیں اور ان بانسو کو موسلف رنگوں سے رنگ دیا جائے تو قانون یہ ہے کہ ریگستان میں بارش برسے گی جب تک یہ بانس لگے رہیں گے بارش برستی رہے گی تا آنکھیں ریگستان نحلستان اور جنگل میں تبدیل ہو جائے حیوانات کی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر ہے اور نباتات کی زندگی کا انحصار کاربن پر ہے اور اگر آکسیجن کم ہو جائے تو حیوانات حلاق ہو جائیں گے اور کاربن کا زہیرہ نہ رہے تو نباتات فنا ہو جائیں گے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور یہ ایک ایسا علم ہے جسے انسان کو ودیت کر دیا گیا ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور اس کمبے کا ہر فرد دوسرے فرد سے ہم رشتہ ہے ہر شئے دوسری شئے کے کام آ رہی ہے ہر شئے ہوراک بن کر دوسری شئے کے لیے ایسار کر رہی ہے فطرت کے قوانین زمین کے اوپر مجود محلوقات کی یہ بہت مختصر رویداد اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہمارے اندر تفکر پیدا ہو اور ہم یہ دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اس بات پر یقین کریں کہ نظام کائنات میں یہ قدر مشترک ہے کہ ہر چیز دوسری چیز سے ایک محفیر رشتے میں بندی ہوئی ہے اور یہ محفیر رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ محلوق میں سے کوئی ایک فرد بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا ورنہ اس رشتے کو توڑ سکتا ہے جب تک کوئی شئے دوسری شئے کے کام آ رہی ہے اس کا وجود ہے ورنہ وہ شئے مٹ جاتی ہے یہ پورا نظام ہے جو زمین میں پانی کی دنیا میں فضاء میں حلا میں اور آسمانوں میں انسانوں میں اور تمام محلوقات میں جاری ہے کائناتی سسٹم قدرت یہ بھی چاہتی ہے کہ زمین کا کوئی حطہ کوئی حصہ قدرت کے فیض سے محروم نہ رہے انسان درختوں کی حدمت کرتا ہے اور درخت انسانوں کی حدمت پر معمور ہے انسان حیوانات کی حفاظت کرتا ہے اور حیوانات انسانوں کی کام آتے ہیں ہوا بیجو کو اپنے دوش پر اٹھا کر دور دراز مقامات پر پہنچاتی ہے دریاں ندیاں نالے بیجو اور جنوں کو زمین کے ہر حطے تک پہنچاتے ہیں یہی قانون قوموں کے عروج و زوال میں بھی نافذ ہے جب کوئی قوم اس سسٹم سے تجاوز کرتی ہے اور ایسار سے کام نہیں لیتی تو قدرت اسے فنا کر دیتی ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہے اگر تم نے کائناتی سسٹم سے مو پھیر لیا تو یہ زمین کسی اور کے قبضے میں دے دی جائے گی زمین پر وہی قومیں باقی رہتی ہیں جو مظاہر فطرت کے جاری اور ساری قانون سے واقف ہیں اور حیرت انگیز تحلیق اور نظام آفرینش کا متعلق کرتی ہیں سب سے بڑا ظلم اور جہالت یہ ہے کہ کسی قوم کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ آسمانی دنیا کا مشاہدہ کیے بغیر کوئی قوم کائناتی سسٹم سے واقف نہیں ہوتی زمین کے ہزانوں کو استعمال کیے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہتی زمین کے ہزانوں کے استعمال کا عمل اور طریقہ قرآن کی تفکر کنسٹرکشن اور مراقبہ کرنے میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں تفکر اور اللہ وحد اللہ شریک کی پرستش کو اپنی اولاد اور امت کے لئے فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے بنانے والا ہوں انسانوں کے لئے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد میں سے ظالم لوگ محروم ہو جائیں گے سورہ بکرہ آیت مبر ایک سو چوبیس سرات مستقیم آج کا دور خودگرزی مسلحت کوشی اور افراد افری کا دور ہے بلا شبہ دین کو قوم کے لئے بھول بلیاں بنانے والے لوگ ظالم اور سرکش ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ حالق نے محلوق کو پیدا کیا ہے حالق نے زندہ رہنے کے لئے وسائل عطا کیے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے جس بندے کا دلی تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے وہ سرات مستقیم پر گامزن ہیں اور سرات مستقیم پر گامزن حواتین و حضرات اللہ کے دوست ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم اللہ کی کتاب جو اللہ کے محبوب پر نازل ہوئی جس میں لاریب شک نہیں جو کتاب روشن دلیلوں کے ساتھ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے جس کتاب کا ہر ہر لفظ نور ہے یہ نور انسان اور حالق کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے یہی نور زمین اور آسمان کی کنجی ہے جب کوئی انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کے طریقے پر اس نور کو تلاش کرتا ہے تو اللہ اس نور کی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے انسان احسن الحالقین اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے تحلیق ہونے میں وسائل زیر بحث نہیں آتے اللہ تعالیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے حالقین کا لفظ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ محلوق بھی اللہ کے دیئے ہوئے وسائل سے تحلیق کر سکتی ہے آج کے دور میں بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال بھیلی ہے جب محلوقات میں سے ایک بندے نے بھیلی کے بارے میں سوچا اور تحقیق و تلاش میں انہماک پیدا ہوا تو بھیلی کا مظاہرہ ہو گیا جب بھیلی وجود میں آگئی تو بھیلی سے لاکھوں چیزیں بن گئیں لیکن یہ حقیقت اپنے جگہ مسلمہ ہے کہ بھیلی وجود میں آنے سے پہلے بساتے عالم میں موجود تھی اللہ تعالیٰ کا وصف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو لاکھوں کروڑوں چیزوں کے ساتھ بھیلی بھی پیدا ہو گئی اور جب آدم ذات نے اپنا احتیار استعمال کر کے بھیلی کے علم کے اندر تو فکر کیا تو یہی بھیلی ادم سے عالم ظاہر میں آگئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ توانائی اور گرنٹ حالس اللہ کی تحلیق ہے گرنٹ کے بہاؤ کو تاروں پر سے گزارنا اور اس بہاؤ کو بلب ٹیوب لائٹ پنکھوں ائر کنڈیشنرز یا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی دیوہیکل مشین میں فلو کرنا انسان کی تحلیق ہے جس دھات سے تار بنے ہیں وہ اللہ کی تحلیق ہے لیکن دھات کو ڈائیوں میں ڈالنا اور ڈائیاں بنانا انسان کی تحلیق ہے ایک تحلیق سے ہزاروں تحلیقات اللہ کی ایک تحلیق سے ہزاروں زیلی تحلیقات کا مظاہرہ آدم ذات کی صلاحیتوں کا تصرف ہے اور یہ تصرف اس علم کے ذریعے ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے علم الاسمہ کہا ہے علم الاسمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا علم جو اللہ تعالی نے انسان کو سکھایا ہے جب آدم اس علم کی گہرائی میں تفکر کرتا ہے تو تفکر کے نتیجے میں نئی نئی تحلیقات اور اجادات سامنے آتی رہتی ہیں قرآن حکیم میں ارشاد ہے ہم نے لوہا دھات نازل کیا اور اس کے اندر انسان کیلئے بے شمار فائدے ہیں سورہ حدید آیت نمبر پچیس لاکھوں سال پر محیط گزرے ہوئے ادوار میں اجادات اور ترقی پر غور کیا جائے تو ہر ترقی میں کسی نہ کسی دھات یا اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے وسائل کا عمل دہل ہوتا ہے زمین اور آسمان کی روشنی قرآن حکیم میں ارشاد ہے اللہ آسمانو اور زمین کی روشنی ہے یعنی سماوات اور زمین کی تحلیق میں روشنی وسیلہ بن رہی ہے اس آیت پر تفکر کے نتیجے میں انکشاف ہوتا ہے کہ روشنی بھی ایک وجود ہے آدم ذات جب روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لئے نئی نئی اجادات کرنا آسان عمل بن جاتا ہے لوہیں کی طرح گولڈ بھی ایک دھات ہے گولڈ کے ذرات اکٹھے کر کے ہم سونے کی ڈلی بنا لیتے ہیں اور لوہیں کے ذرات کو اکٹھا کر کے کاسٹڈ میٹل بنا لیتے ہیں بھٹی میں سٹیل کو پگلا کر سریعہ گوڈر اور مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آدم ذات اللہ کی بنائی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وسائل میں تفکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تحلیق کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے جب وہ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کر لیتے ہیں تحلیق میں جتنے وسائل کا ہونا ضروری ہے وہ خود بہت موجود ہو جاتے ہیں بندے کی تحلیق یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود وسائل میں غور و فکر کرتا ہے اور ان سب کو اکٹھا کر کے کوئی چیز بناتا ہے جیسے پانی کو ڈیم میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور ہاس پروسس کے تحت اس سے بیلی حاصل کی جاتی ہے اور دھاتوں کو اکٹھا کر کے ان دھاتوں سے کوئی مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں اسی طرح زمین سے گندم حاصل کر کے چکی میں پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے اور آٹا گوند کر روٹی پکائی جاتی ہے یہ زیلی تحقیق وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو جمع کر کے ہوتی ہے روشنیوں کا سفر تحقیق کا دوسرا طریقہ روشنیوں میں تصور کرنا ہے روشنیوں میں تصرف کر کے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں روشنیوں کا علم حاصل ہو جب کوئی انسان روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ان لہروں کا ادراک کر لیتا ہے جن لہروں پر روشنیاں سفر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ غیب الغیب کے عالم الغیب ہیں کائنات کے ذرہ ذرہ کی حرکات و سکنات کو جانتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ انسان سے ذریع تحقیقات وجود میں آتی رہیں گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو احسن الحالقین کہا ہے حالقی کائنات اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور طرز فکر کا علم ادا کیا ہے طرز فکر ان روشنیوں کا ظہیرہ ہے جن سے حواس تحلیق ہوتے ہیں اور حواس میں شعور داہل ہوتا ہے جیسے جیسے طرز فکر کی روشنیوں کا ظہیرہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور شعور میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لا شعوری تحریکات کو زیادہ سے زیادہ قبول کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بارٹ اپنے احتدام کو پہنچا بارٹ اپنے احتدام کو پہنچا